بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں عیسان کی نماز تراویح کی نماز اور وطر نماز کیسے ادا کریں گے ترطیب کیا ہوگی اس کے علاوہ جیسے مرد ہے اکیلہ ہے یا پھر عورتیں ہیں وہ کیسے ادا کریں گے جماعت سے پڑھ رہا ہے تو کیسے ادا کرے گا پوری جانکاری ضروری ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے آپ جماعت سے پڑھیں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں سب کے لئے یہی طریقہ ہے سب اسی ترطیب سے ادا کریں گے سب سے پہلے آپ کو عیسان کی نماز پڑھنی ہے وہ کیسے سب سے پہلے عیسان کی نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں چار رکعات سنت غیر موقع دا یعنی یہ پڑھنا بہتر ہے پڑھیں گے تو سواب ملے گا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن پڑھنا چاہیے سب سے پہلے چار رکعات سنت نماز پڑھیں گے غیر موقع داہئیے اور سنت غیر موقع داہئیے یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں گے پڑھیں گے نہیں پڑھنا چاہیے بھائی پڑھیں گے سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا پڑھنا چاہیے پڑھیں گے تو سواب ملے گا بھائی آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترست جائیں گے اسی لئے ہاتھ سے جانے مت دیجئے موقع ہے تو ادا کر لیجئے سب سے پہلے چار رکعات سنت نماز پڑھیں گے ایسا کی نماز اس کے بعد پھر چار رکعات فرض نماز پڑھیں گے عورتیں ہیں تو اکیلی پڑھیں گے کوئی اکیلا مرد ہے تو اکیلا پڑھے گا جماعت ہے تو جماعت سے پڑھیں گے یہی طریقہ ہے اس کے بعد چار رکعات فرض نماز اس کے بعد دو رکعات سنت معقدہ نماز اس کا پڑھنا ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے یہ سب کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چاہے جماعت سے پڑھ کے اس کے بعد پڑھ رہے ہیں چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا عورتیں ہیں یا جو بھی ہیں سب کے لیے یہ جو دو رکعات پڑھیں گے یہ ضروری ہے سنت معقدہ ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اس کے بعد یہ دو رکعات پڑھنے کے بعد پھر آپ دو رکعات اور پڑھ لینا یہ ہے نفل نماز یہ بہتر ہے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے چاہیں گے تو پڑھ لیں گے سباب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کے بعد پڑھیں گے تراویح کی نماز بیس رکعات تراویح دو دو رکعات کر کے ہر دو رکعات میں سلام پھیریں گے اور بیس رکعات مکمل کریں گے اب جب تراوی کی نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم وطر نماز پڑھیں گے نماز وطر تین رکعت یہ تراوی کی بیس رکعت یہ بھی ضروری ہے سب کے لئے ضروری ہے سنت محقدہ آئے اور اس کے بعد تراوی کے بعد وطر نماز پڑھیں گے یہ جو وطر نماز پڑھیں گے آپ میں اس سے تفصیل آگے بتاؤں گا آپ کو یہ جو وطر نماز پڑھیں گے یہ اگر جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھیں گے اگر اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تو اکیلے پڑھ لیں گے اس میں ذرا تفصیل یہ بھی ہے اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی جو ہے یعنی عیسان کی نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی ذرا سمجھ لیے ایک مسئلہ عیسان کی نماز آپ کی جماعت سے چھوٹ گئی تھے آپ مسجد پہنچے دیکھ رہے ہیں کہ عیسان کی نماز ہو چکی ہے تراویہ کے لئے لوگ آپ کھڑے ہو رہے ہیں اب آپ عیسان کی نماز پہلے پڑھ لیں گے اس کے بعد تراویہ پڑھیں گے اب جو عیسان کی نماز ہے آپ جماعت سے پڑھیں گے یا نہیں کیونکہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پھر عیسان کی نماز کا کیونکہ عیسان کی نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے عیسان کی نماز کا پھر کیا ہوگا جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی بات نہیں اگر آپ نے عیسان کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائی کوئی بات نہیں ویتر نماز جماعت سے پڑھ لیجئے آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی کوئی دکت نہیں تو اب ویتر نماز تین رکعت پڑھیں گے ایک سلام سے تین رکعت پڑھیں گے یہ واجب ہے اگر چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا یہ ضروری ہے یعنی سنت سے بڑھ کے درجہ ہے واجب کا اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں تو دو رکعت نفل نماز پڑھیں عام طور پر جیسے پڑھتے ہیں یہ ہو گئی ترتیب سے مکمل اب اس کے بعد ذرا ایک ایک مسئلہ حل کر دیجئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تحجد گزار آدمی ہے وہ ویتر نماز بعد میں ادا کرے گا تحجد کے ساتھ ادا کرے گا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ یہی بھی ہے لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہے رمضان المبارک میں ویتر نماز اسی وقت پڑھیں گے جہاں ترتیس میں بتایا ہوں ابھی یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ رمضان کے علاوہ ویتر نماز کو تحجد کے ساتھ پڑھیں گے آخیر رات میں وہ تو بہتر ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی اندیشہ ہے کوئی اٹھ نہیں پا رہا ہے تو وہ تو پہلے ہی پڑھ لے جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ لیکن رمضان میں وہ آدمی جو تحجد گزار ہو وہ بھی ایسا کے ساتھ ویتر نماز پڑھے گا یعنی تحجد کی نماز کے لیے اس کو بھی رکھے گا نہیں سمجھ با رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے اگر آپ نے ایسا کی نماز نہیں پڑھی ہے آپ آگے اس وقت مسجد میں پہنچ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ تراوی کی نماز چل رہی ہے آپ تراوی میں ڈائرٹ شامل ہو جاتے ہیں ایسا کی نماز آپ نے پڑھی نہیں ہے چار رکعت کم سے کم چار رکعت فرض نماز ایسا کی ضروری جو ہے آپ نے اسے پڑھی نہیں ہے سمجھئے آپ کی تراوی کی نماز نہیں ہوگی پہلے آپ ایسا کی نماز پڑھیں گے پھر جا کے تراوی کی نماز پڑھیں گے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی تراوی کی نماز اسی لئے تراوی کے صحیح ہونے کے لیے ایسا کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے ذرا مسئلہ باریک ہے سمجھنے کی کوشش کریں یہاں ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں دعا کے بارے میں یہ تو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا دعا کیسے کریں گے کب کریں گے دیکھئے دعا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کی فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کر لیجئے اس کے بعد آپ سنت وگرہ پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر تراوی کی نماز پڑھئے اب تراوی کی نماز جب مکمل ہو جائے گی تو آپ اس وقت دعا کر لیجئے تراوی کی نماز کے بعد دعا ثابت ہے اور کریے اس کے بعد آپ ویتر نماز پڑھیں گے اور ویتر نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے بغیر دعا کیے آپ چلے جائے یا کوئی اور نفل نماز وغیرہ شروع کر دیجئے کیونکہ اب ہوتر نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہے دعا کے بارے میں بھی بتانا بہت اہم تھا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے فون پے یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں